بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا گزشتہ عید العزاء آپ تمام دوستوں کو میری طرف سے مبارک ہو عید کے پہلے دن پہلے روز میں نے اور سلمان شاہب نے پولو گراؤنڈ پہ آپ تمام دوستوں سے گفتگو کی تھی اور اس عظم کا اظہار کیا تھا کہ عید العزاء کے دوران آپ کو عملہ انتظامیہ گراؤنڈ پر کام کرتے ہوئے نظر آئے گا اور ہم نے شہریوں سے یہ اپیل کی تھی کہ شہری ہمارا ساتھ دیں ہماری مدد کریں تاکہ بکرائی خیر و آفیت سے تمام لوگوں کے لئے گزر جائے اور ہم بحثیت حکومت بحثیت انتظامیہ آپ کی خدمت کرنے میں کامیاب ہو جائیں میں پچھلے چار روز سے آج پانچوہ روز ہے ساری انتظامیہ گراؤنڈ پر ہے کام کر رہی ہے ہمارے جو سیاسی نمائندے الیکٹڈ نمائندے ہیں وہ گراؤنڈ پر ہیں وہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کے لئے میں ان سب کا تہے دل سے شکر گزار ہوں میں پریس کانفرنس کی ابتدا میں ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اس بڑی ایکسرسائز میں ہمارا ساتھ دیا بالخصوص سالڈ ویسٹ کی انتظامیہ ہو اس کے امڈی صاحب ہو ہر ڈسٹرٹ کے ڈیریکٹرز ہو ہمارے جو سینٹری ورکرز ہیں وہ لوگ ہو ہماری ذلہ انتظامیہ ہو ڈی سی صاحبان ہو ہمارے ٹاؤن کے چیئرمن ہو چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہو چاہے جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہو چاہے پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہو ہمارے جو یو سی کے منتخب نمائندے ہیں ان سب کا میں شکر گزار ہوں کہ بڑے عرصے کے بعد ایک یکسوئی نظر آئی کراچی شہر کے اندر ایک اتحاد نظر آیا کراچی شہر کے اندر اور رواداری کے ساتھ تمام اداروں نے کام کیا پولیٹیکل لیڈرشپ نے اپنے اپنے ایریاز میں اس کو سپروائز کیا اور جو نتیجہ تھا وہ الحمدللہ بڑا مضبط آیا میں خود کراچی کے مختلف مقامات کا تقریبا ہر ٹاؤن میں میں نے پرسنلی وزٹ کیا سلمان عبداللہ مراد صاحب نے عید کے تینوں روز مختلف مقامات کا وزٹ کیا ایم ڈی سولیڈ دیش نے میرے ساتھ مختلف مقامات کا وزٹ کیا کرم اللہ وکاسی صاحب نے ڈیفرنٹ مقامات کا وزٹ کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ماضی میں جو آپ کو ایک پریشانی لاحق ہوتی تھی وہ پریشانی اب کی بار الحمدللہ نہیں لاحق ہوئی اور آپ کی انتظامیہ نے اچھے انداز سے احسن انداز سے اس تمام الائش کے آپریشن کو کامیابی سے عبور کیا میں کچھ تفصیلات آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا عید کا چوتھا روز ہے لیکن اس آپریشن کے حوالے سے یہ پانچوہ دن ہے جب ہم کام کر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ عید سے ایک دن پہلے بورا جماعت کی عید ہوتی ہے اور اس پہلے روز جب بورا جماعت کی عید ہوتی ہے تب بھی چونکہ قربانی کے فرائض وہ سر انجام دیتے ہیں تو اس دن بھی الائشوں کو اٹھانا ہوتا ہے اور اس دن بھی ہمارا عملہ گراؤنڈ پر تھا کام کر رہا تھا اور ہم لوگوں نے خود بورا کمیونٹی کے پاس گئے ان کو عید کی مبارک بات بھی دی مٹھائی بھی دی اور وہ جو کام ہو رہا تھا اس کو مانٹر بھی کیا جس کے اوپر کچھ لوگوں نے مزاگ بھی اڑایا ہمارا کہ پتہ نہیں کون سا سپرمین ہے جس نے عید کے ایک دن پہلے قربانی کر دی وہ سپر انتظامیاں اب کی بار ڈیفرنٹ یہ ہے کہ پچھتہ سال بعد لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ بورا کمیونٹی ہم سے پہلے عید مناتی ہے اس کا مطلب انہوں نے اس بات کا اطراف کیا کہ الائشیں پہلے ایک دن پہلے کبھی نہیں اٹھتی تھی یہ کامیابی ہے اب کی بار کی انتظامیاں کی اور آج بھی جماعت اہل حدیث کا تیسرا دن ہے قربانی کا آج بھی ایز وی سپیک الائشوں کا پروسیس اکھٹا کرنے کا جاری و ساریہ اور انتظامیاں حرکت میں ہے ہم لوگ سب کام کر رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ان دنوں میں عید الحضاء کے دنوں میں ٹوٹل جو سولیڈ ویسٹ ہم نے اکھٹا کیا وہ ایک لاکھ تیرہ آزار چار سو پینتیس ٹن ہے ایک لاکھ تیرہ آزار چار سو پینتیس ٹن ہے اور یہ کچھرا تین لینڈفل سائٹ پر جمع کر آئے گیا ہے ایک ہے جام چاکروں ایک ہے گوند پاس اور ایک ہے ملیر یہ جو میں نے آپ کو ایک لاکھ تیرہ آزار چار سو پینتیس ٹن کچھرا اکھٹا کرنے کا نمبر دیا ہے یہ وہ ہے جو کہ ڈاکیومنٹڈ ہے ایسا نہیں ہوا کہ اب کی بار کسی نے آلائش کو دریان میں پھیک دیا نالے میں پھیک دیا سڑک کے کنارے پھیک دیا یہ وہ فگر ہے جو کہ ہماری لینڈفل سائٹ پر جمع ہوا اس کی باقاعدہ ویٹیج کی گئی ہے اور ٹنیج میں نے آپ کو بتا دی کہ ایک لاکھ تیرہ آزار چار سو پینتیس ٹن ان تین لینڈفل سائٹ پر جمع ہوا ہے اس میں جو کچھرا ہے وہ اکتیس ہزار ٹن ہے کچھرا جو ہے وہ اکتیس ہزار ٹن ہے اور بیاسی ہزار چار سو پینتیس ٹن ایٹی ٹو تھاؤزن فور ہنڈرن تھرٹی فائیف بیاسی ہزار چار سو پینتیس ٹن آلائشوں کا وزن ہے تو میں نے آپ کو جو نمبر دیا ایک لاکھ تیرہ ہزار اس کو بھی میں نے فردر بائی فرکیٹ کیا کہ اتنا ہم نے کچھرا اور اتنا آلائش ہیں میں بار بار کہتا ہوں کہ ڈیلی سولیڈ ویس تقریباً دس ہزار ٹن کچھرا اٹھاتی ہے ان تین دنوں میں ایک لاکھ تیرہ ہزار ٹن کچھرا اٹھا ہے اور کسی نے اسلام آباد سے آکے کچھرا نہیں اٹھایا کسی نے سکھر سے آکے کچھرا نہیں اٹھایا کسی نے کویٹا سے آکے نہیں اٹھایا کسی نے امریکہ سے کینیڈا سے نہیں اٹھایا یہی کی انتظامیہ that means کہ آپ کی انتظامیہ حرکت میں تھی جو آپ نے تقریباً سات ہزار گاڑیوں کو ڈیپیوٹ کیا تھا اس عمل میں وہ حرکت میں تھے وہ الائشیں اکھٹا کر رہے تھے اکھٹا کر کے لینڈفل سائٹ پر لے کے جا رہے تھے وہ جو چوبیس ہزار افراد پر مشتمل عملہ آپ نے تائینات کیا تھا اس ایکسرسائز کے لیے انہوں نے کام کیا اور ان کی مدد سے ان کی مدد سے ہم ایک لاکھ تیرہ ادار ٹن کچھرا اور الائشوں کو اٹھا پائے میں جہاں سولیڈ ویش کی انتظامیہ کا ذلعی انتظامیہ کا تاؤن کا شکر گزار ہوں اسی طریقے سے میں سکاؤٹس کا شکر گزار ہوں میں نے مختلف کیمپوں پر وزٹ کیا وہاں پر سکاؤٹس کے بچے کیمپ پر موجود تھے جو کہ اس پورے عمل میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے ہماری مدد کر رہے تھے اسی طریقے سے میں اپنی میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پوزیٹیو ریپورٹنگ کی آپ نے مضبط ریپورٹنگ کی آپ نے لوگوں کو بتایا کہ آپ کی انتظامیہ حرکت میں انتظامیہ کام کر رہی ہے آپ نے نشان دہی کی کہ اگر کام کہیں نہیں ہوا آپ دوستوں نے مجھے بتایا کہ جی فلان جگہ پر کام نہیں ہوا فوری طور پر ہم نے کنسرن ڈیپٹی ڈیریکٹر کو کنویگ کیا ایم ڈی صاحب کو اس کی کوپی بیجی نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے کامیابی کے ساتھ اس تمام آپریشن کو عبور کرنے میں کامیاب ہوئے میں جہاں کامیابی کا ذکر کر رہا ہوں میں کچھ شورٹ کمنگز بھی آئی ہیں میں اس کا بھی آپ کو ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ ہم لوگ گراؤنڈ پہ تھے ہم چیزوں کو مزید بہتر بنانا چاہتے ہیں مستقبل میں تو میں اس کی بھی نشان دہی کرنا چاہوں گا ایک چیلنج بہت بڑا ہمیں آ رہا تھا اور وہ چیلنج یہ تھا کہ کچھ لوگ آلائشوں کو آکے کاٹ کے اس میں سے سامان نکال رہے تھے ان کے ہاتھ میں چھوڑیاں تھیں چاکو تھے ہمارا سولٹ ویشت کا عملہ ہو یا ہمارے اسسٹن کمیشنر مختیار کاروں ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہوتا تو ہمیں پریکٹیکلی ایک ڈیفکلٹی یہ آئی کہ یہ لوگ چاکو چھوڑی لے کے آگئے اور انہیں آلائشوں کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی تاکہ گند کو مزید پھیلایا جا سکے اور کچھ مقامات میں آپ کو بتانا چاہوں گا میں نے خود وزٹ کیا شہید ملت روڈ پہ شمسی پارک ہے ہمارا وہاں پر جب میں گیا تو مجھے کونے کا کم از کم بیس پچیز ایسے لوگ نظر ہے بلکہ ایم ڈی صاحب جیسی گراؤنڈ پہ پہنچے ایک بندہ ان کے سامنے کاروائی کر رہا تھا فوری طور پر ہم نے کاروائی کی ہم ڈسٹرک سینٹرل گئے ڈنگا موڑ ہمارا کلیکشن پوائنٹ تھا وہاں پر لوگ موجود تھے ہم لیاکتہ بات ڈاکھانہ گئے وہاں پر یہ لوگ موجود تھے شرف آباد پہ نیشنل کالیج کے سامنے یہ لوگ موجود تھے تو ہم نے پھر پولیس کی مدد لیے میری ایڈیشنل آئی جی صاحب سے بات ہوئی میری تمام ڈی سی صاحبان سے کمیسٹر صاحب سے بات ہوئی یہی کام ہوتا ہے میئر کا کوارڈنیشن اداروں کے درمیان اسوئیڈ کرنا اپنے آپ کو ہم حرکت میں آئے اور تقریباً کوئی 110 یا 115 افراد ہیں جن کو گرفتار کیا گیا جس میں صرف اکیوانے افراد 91 لوگ تھے جن کو ڈسٹرٹ سینٹرل میں ہم نے گرفتار کیا اسی طریقے تاہر ڈسٹرٹ کے اندر گرفتاریاں ہوئی ایک چالنج تھا ہمارے لئے تو اس کا ہم نے مستقبل کے لئے یہ فیصلہ کیا کہ جس طرح آپ کی بار ہم نے تمام ٹاؤنز کے ساتھ کوارڈنیشن کی زلائی انتظامیاں کے ساتھ کوارڈنیشن کی اگلے سال انشاءاللہ پولیس کو بھی آن بورڈ لیں گے تاکہ ان تمام کلیکشن پوائنٹس پہ پولیس کا عملہ بھی موجود ہو تاکہ اس طرح کی سیچویشن کو آپ قابو پاسکے دوسری دکت جو ہر سال ہوتی تھی اب کی بار بھی ہوئی لیکن کم ہوئی کہ اوجڑیاں گاری ٹرک سے گر جاتی تھی بالخصوص ڈسٹرٹ ویسٹ کی جو شڑک ہے جو نیو کراچی نورت کراچی سے ہوتے ہوئے جام چاکروں گونت پاس جاتی ہے وہاں پر ہمیں علائشیں گری بھی نظر آتی تھی اور شہر کی مختلف شہراؤں پر بھی نظر آتی تھی اب کی بار ہم نے اپنے عملے کو وہ سولڈ ویسٹ کے عملے کو امڈی صاحب نے ہدایت دی کہ وہ آن گراؤنڈ رہے ہیں گھومتے رہے ہیں میں بھی گھوم رہا تھا سلمان صاحب بھی گھوم رہے تھے کرم اللہ وقاسی صاحب بھی گھوم رہے تھے نجمی آلم صاحب بھی گھوم رہے تھے دل محمد صاحب بھی سب کے سب ہمارے نمائندے گھوم رہے تھے جہاں نظر آیا کہ علائش گری بھی ہے فوری طور پر ٹیم گئی اور ٹیم نے جا کے اس کو کلیئر کر دیا تیسری دکت وہ منفی سوچ کہیں کہیں تھی کہ ہمارے ہم باہد بدنصیب شہر ہیں شاید جہاں لوگ ایکسپیٹ کرتے ہیں کچھ لوگ کہ چوبیس گھنٹے کچھرا اٹھا ہوگا دنیا میں کہیں پر چوبیس گھنٹے کچھرا نہیں اٹھتا مخصوص اوقات ہوتے ہیں وقت دیا جاتے ہیں جس پہ ٹیم آئے گی کچھرا اٹھا کے لے جائے گی کچھ لوگ تھے جو کچھرے کے اوپر آ کے بیٹھ گئے کچھ لوگ تھے جو کچھرے کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے سیلسی کچھائی تاکہ مزاک اڑا سکے ان میند کش سولیڈ ویش کارکنان کا جو کہ گراؤنڈ پر کام کر رہے تھے کچھ آپ کے دوستوں نے بھی اس کو پھر مزید ٹویٹ کیا ٹاٹ کیا جہاں کچھرا موجود تھا اس کی تصویر ٹویٹ کی جب ایک گھنٹے بعد کچھرا ہٹا لیا گیا اتار لیا گیا اس کی کسی نے خبر نہیں چلائی ان فیکٹ جس صاحب نے وہ ٹویٹ کیا تھا ان کی خود کی ایک گھنٹے بعد کی ویڈیو ہے ایک تصویر ہے ایسے کھڑے میں ایک ان کی ویڈیو ہے جس میں وہ تعریف کریں کہ دیکھو یہ ہوتا ہے انقلاب یہ ہوتا ہے تبدیلی کہ ہم نے سوشل میڈیا پر چیز چلائی اور صاف ہو گیا تو صاف کسی الخدمت کے کارکن نے تو نہیں کیا کسی سیاسی جماعت کے کارکن نے بھی نہیں کیا میرے سیاسی جماعت کے بھی کارکن نے نہیں کیا انتظامیہ نے کیا رہا ان کا مائنسیٹ ہیسا چینج ہوا ماشاءاللہ میں دیکھ رہا تھا ان کو کہ پہلے دو دن تک وہ کہتا رہے کام نہیں ہوا کام نہیں ہوا کام نہیں ہوا تیسرے دن سب نے مختلف سوشل میڈیا پر ٹویٹ کی کہ الحمدللہ آلائش کو آپریشن ہم نے کامیابی سے کر لیا مطلب چت میں جیتا پٹتو ہا رہا ہیڈز آئی وینڈ ٹیلز یو لوس کہ جو اچھا کام ہے وہ میں کر رہا ہوں جو برا کام ہے اس کا ذمہ دار سلمان اور مرتضی ہیں بھائی پورے شہر میں اگر آلائش اٹھائیے کسی نے تو سنھ سولیڈ ویسٹ نے اٹھائیے نا جس کا چیئرمن کراچی کے بورڈ کا میں ہوں ایم ڈی صاحب یہ بیٹھے ہیں ہم نمائندے بیٹھے ہیں یہ کام کر رہے تھے انفیٹ وہ تصویریں میں جو انہوں نے ٹویٹ کی نا بڑی انٹریسٹنگ ہے اس میں کارکونان یہ جیکٹ جو پہنی رہے اور سولیڈ ویسٹ کی پہنی رہے کیونکہ ان کے کارکونان تو کھانے کھٹا کرنے میں لگے ہوئے تھے یہ والی الزام میں نہیں لگاتے کسی اور کا کام ہے تو میں شکر گزار ہوں کہ کام ہوا اچھا کام ہوا اور سب نے مل کر اس چیز کو کاؤنٹر کیا اور پھر آخر میں جب کلیکشن پوائنٹس کو کلیر کر دیا گیا تو چونہ بھی لگایا گیا وہاں پر اور فیومیگیشن بھی ہوئے جب میں نے پہلی ویڈیو لگائی چاکی بڑا روڈ کی تو کسی نے مجھے کہا بھائی ڈسٹرٹ سینٹرل کی تو لگاؤ جب ڈسٹرٹ سینٹرل کی لگائے تو کسی نے کہا بھائی جعفر تیار سوسائٹی کی تو لگاؤ جب اس کی لگائے تو کسی نے کہا بھائی وہ ابراہیم ہیتری پہ تو ابھی بھی علائش پڑی ہوئی ہے میں خود گیا علائش جھوننے کے لئے ابراہیم ہیتری میں نے کل ویڈیو ٹویٹ کی محمود علم جاموٹ صاحب کے ساتھ نہیں تھی یہ کامیابی ہے انتظامیہ کی یہ کامیابی ہے ان بہادر کارکنان کی مطلب میں کہتا ہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ جب ہم لوگ عید منا رہے تھے تو وہ ہمارے سینٹری ورکرز سولیڈ ویس کے ڈیپٹی ڈیریکٹرز ڈیریکٹرز ایم ڈی میئر ڈیپٹی میئر تاؤن کے چیئرمن صاحبان یوسی چیئرمن صاحبان گراؤنڈ پر موجود تھے اور کوئی کھال اکھٹا کرنے میں نہیں لگاوا تھا آلائشیں اٹھانے میں لگے ہوئے تھے کام ہوتا وہ نظر آرہا تھا یہ میرے ساتھ بیٹھیں کرم اللہ وقاشی صاحب گذری سے یوسی کے چیئرمن ہے وسیم صاحب وائس چیئرمن ہے شریجنا کولینی کے یہ آپ کو بتائیں گے کہ عملہ عید کے پہلے دن سے کام میں مصروف تک کام ہو رہا تھا اور میں سمجھتا ہوں وہ جو کامیابی ہے یہ کامیابی کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا اور انشاءاللہ یہ جو بہتری کا سفر ہے یہ بہتری کا سفر اسی طریقے سے چلتا رہے ہیں میں وہ تصویریں آپ کے ساتھ لے کر آئے ہیں یہ ایکسرسائز عیدالعضہ کی جو نماز سے پہلے والی رات ہے اس رات کو بھی ہم مختلف کلیکشن پوائنٹس کا وزٹ کر رہے تھے صبح آٹھ بجے نماز پڑھیں نماز پڑھ کے سٹریٹ لوگ قربانی کرنے کے لئے چلے گئے ہم نے آلائشوں کے پروسیس پر گئے یہ میں تصویریں اپنے ساتھ آپ کو لے کے آیا ہوں یہ پریزنس لوگوں کو نظر آ رہی تھی یہ جیکٹ پہنے رہی ہیں ہم نے اپنے بار یہ اچھا کام کیا ہم نے کہا بھئے جیکٹ پہنے کے رکھنا تاکہ کل کوئی یہ کوئی نہ کہے یہ فلاہ انجیو کہے اچھا لوگوں نے یہ بھی کہا کسی دوست نے مجھے کہا میں نے اپنی مدد آپ سے آلائشیں اٹھوا لی میں لوگوں سے ایک بڑا معصومانہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں اپنی مدد آپ سے آلائش اٹھا کے کیا جام چاکروں لے کے گئے تھے اپنی مدد آپ سے آپ نے اپنے گھر سے اٹھا کے اگر نکڑ پہ پھیک دی تو وہاں سے اٹھائی تو سولیڈ بیسٹ ہے آپ سب قرآن صاحف ہی ہیں ہر سال اس چیز کو ریپورٹ کرتے ہیں گلیوں پہ مین روڈوں پہ آپ کو آلائشیں نظر آتی دیں آپ کی بار نظر نہیں آئی تو اگر کسی نے اپنی مدد آدھ میں معذرت خواہ ہوں اگر کسی یہ گھر سے ہم نہیں اٹھا پائے حالانکہ ہم نے کہا تھا ڈبل ون ٹو ایٹ پہ کال کریں اگر کوئی کوتائی ہوگی اس کو اڈریس کریں گے لیکن اگر لیٹ سے ہم بروقت نہیں پہنچ پائے اور آپ نے خود اپنی مدد آپ سے اپنے گھر سے اٹھا کے گلی کے نکڑ پہ جو کچھرہ دان تھا وہاں پر علائش پھیک دی تو وہاں سے بھی تو سولیڈ بیسٹ کا عملہ اٹھا کے لے کے گیا نا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے اپریشیئٹ کرنا چاہیے اور آخر میں میں اس بات کو امفیسائز کرنا چاہوں گا کہ بڑے عرصے بعد اس شہر میں نہ کھالوں پہ جھگڑا ہوا نہ علائشوں پہ جھگڑا ہوا نہ گندگی کے اوپر جھگڑا ہوا نہ کوئی اور خدا نہ خاصتہ law and order situation اس شہر کے اندر کریئٹ ہو اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب کی بار انتظامیہ متحرک تھی اب کی بار انتظامیہ on ground موجود تھی جو political leadership ہے وہ بیروکرائٹس کے ساتھ ground پر موجود تھی میر بھی سڑکوں پہ تھا ڈپٹی میر بھی سڑکوں پہ تھا ڈاؤن کے چیئرمن بھی سڑکوں پہ تھے ڈیو سی کے چیئرمن بھی سڑکوں پہ تھے پولیس والے بھی on ground موجود تھے اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے کامیابی کے ساتھ اس تمام ایکسرسائز کو مکمل کیا انشاءاللہ یہ جو بہتری کا سفر سٹارٹ ہوا ہے اس بہتری کے سفر پر کسی کی بری نظر نہیں لگنے دیں گے اس بہتری کے شکل پہ اس بہتری کو حاصدوں کے شر سے بچائیں گے غاصبوں کے شر سے بچائیں گے اور انشاءاللہ خدمت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری رہے گا اور یہ چیلنج ہم نے اگور کر لیا الحمدللہ آپ کی مدد سے اگلا چیلنج انشاءاللہ جو بارشوں کا ہے اس میں بھی آپ انتظامیاں کو دیکھیں گے کہ بوریاں نکال رہی ہوگی ہے تکیہ نکال رہی ہوگی ہے نکال رہی ہوگی ہے میں لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے بنتی کرتا ہوں کہ جو نقصان اس شہر کا کرنا تھا آپ کو وہ آپ نے کر لیا جن نالوں کے اوپر آپ کو گھر بنا کے لوگوں کو دینے تھے آپ نے گھر بنا دیے جن نالوں کے اوپر آپ نے دکانے بنانی تھی آپ نے دکانے بنا دی خدا رہ مزید نقصان نہ پہنچائیے بڑے بڑے پتھر بڑے بڑے ڈرم بڑے بڑے بوریاں ان نالوں میں نہ ڈالیے میں خود شاہ فیصل کولنی گیا دکھ ہوا خدا کی قسم نالوں کے اوپر لوگیں دھر دیکھ کے شاندار علی شان لوگ گھر بنا لیتے ہیں بڑی بڑی عمارت بنا لیتے ہیں دفاتر بنا لیتے ہیں اور یہ نالا چل رہا ہوتا ہے وہ نالا جو کہ جب پلاننگ کی گئی تھی سہیت سو فٹ کا ہوگا اس کو کم کر کے بیس پچیس فٹ کر دیا جاتا ہے اور پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ پانی ہمارے گھر میں آ گیا جب کوئی اور چیز نظر نہیں آتی تو بوریاں ڈالتے ہیں خدا رہ اس شہر کے لوگ ہمارے اپنے ہیں یہ شہر ہمارا اپنا ہے ہمارے اپنے پیارے شہر میں بستے ہیں خدا رہ اگر مدد نہیں کر سکتے تو مزید نقصان نہ پہنچائے میں ہاتھ جوڑ کے بنتی کرتا ہوں کہ اس شہر نے برا وقت دیکھ لیا اب انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں جو اچھا وقت آیا ہے اس اچھے وقت کو ہم سب کو پروٹیٹ کرنا ہے اور مزید بہتری لے کے آنے اللہ تعالیٰم کو توفیق دے کہ اس شہر کو صاف سترا رکھ سکیں اس شہر کو ہرہ بھرہ رکھ سکیں اور اس شہر کی عوام کے مسائل کو سنجیدگی کے ساتھ خلق کر سکے پاکستان زندہ بھارے سوال جواب ہیں تو آجا پیریسٹر صاحب یہ بتائی گا کام اسید کے موقع پر ہوا ہے جہاں ابراہیم ہیڈری کی بات کر رہے تھے میں بھی گیا تھا اور لوگوں نے یہ ایکسپ کیا کہ پہلے وہ الائشے سمندر میں پھیکی جاتی تھی لیکن اس دفع ہم آپے دمپنگ پوائنٹ بنایا گیا تھا لیکن جماعت اسلامی اس بات کو قبول نہیں کرتی حافظ صاحب نے اس کے دوسرے روز ایک پریس کانفر کی اور اس نے مطالبہ کیا کہ جناب یہ سولد ویسٹ پینیشمنٹ کو ختم کر دیا جائے ان کے کئی چلمنٹ بھی آپ کے حق میں تاریخیں کر دے رہے تو اس پر آپ کیا کہنا چاہئے آجا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نائیم و ریمان سے بڑے معصوم آدمی ہیں ان کو حقائق کا پتہ نہیں ہے انہوں نے ایک دن ڈیمانڈ کی مجھے کسی صحافی نے سوال پوچھا میں نے پریس کانفرنس نہیں سنی تھی انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ سولد ویسٹ کو میر کے انڈر کر دینا چاہیے یہ ہی کی تھی نا انہوں نے ڈیمانڈ اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ میرے انڈر ہے بھائی میں چیئرمن ہوں اس کے بورڈ کا کراچی کے یہ ایم ڈی صاحب جو ہے مجھے ریپورٹ کرتے ہیں اب سوچیں جن لوگوں کو یہ نہیں پتہ ان کو کیا پتہ جام چاکروں کہاں ہیں گوند پاس کہاں ہیں ان کو کیا پتہ ان کو پتہ کچھ اور ہے بیک پوز فرنٹ پوز سائٹ پوز میں کل بھی کل بھی جا رہا تھا دسٹرٹیس کا خاموشی سے میں راؤنڈ لگا رہا تھا اور کورنگی کا اور ابراہیم ہیدری کا میں راؤنڈ لگایا تو ایسٹ پہ مجھے آپ آج جا کے دیکھئے گا رانہ لیاقت علی خان فلائی اوور ہے ٹیپو سلطان روڈ پہ اس بریج پہ دو بینر لگے ہوئے تھے ایک حافظ نعیم صاحب کا تھا اور دوسرا تھا کراچی پر قبضہ نامنجو لیٹ فری بلڈ کراچی حافظ نعیم صاحب کی تصویر تھی اس میں اور دوسری تھی کراچی پر قبضہ نامنجو کون الزام لگا رہے ہیں جنہوں نے خود شہر کی شکل کو خراب کر رہے ہیں اپنے بینر لگا کے میں میئر ہوں آج یہ ڈپٹی میئر ہے ہمارے آپ کو کہیں بینر نظر نہیں آ رہے ہیں ہم نے اپنی سیاسی جماعت کے جھنڈے اتارے ہر سیاسی جماعت کے اتارے بشمول اپنی سیاسی جماعت جو جھنڈے پھٹ جاتے سیاست کرنا سب کا حق ہے آپ لگائیں جھنڈے لیکن جب وہ ایکٹیوٹی ہو جائے جھنڈے اتار دیں ہٹا وہ جھنڈہ کسی کو اچھا نہیں لگتا لیکن جو لوگ سوچیں آپ کہ بریجوں پہ پہ پیڈیشن بریجز پہ اپنے بینر لگاتے ہیں پھر بینر ہوا کی ایسے پھٹ جاتے ہیں پھٹ کے لٹکے ہو ہوتے ہیں ابھی آپ جائیے گا ابھی امتی خان روڈ پہ بیریہ کی جو بیلڈنگ ہے کامپلیکس کے سامنے ایک وہاں پہ سائن بورڈ والی بیلڈنگ ہے وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو بورڈ جس پہ لکھا ہوئے شیرشاہ ادھر ہے لیاری ادھر ہے موری پور ادھر ہے وہ سائنے جب ہی نظر نہیں ہے وہاں پہ آپ کو نعیم صاحب نظر آتے ہیں اور نعیم صاحب الٹے ہوئے میں اس وقت کیونکہ بینر گر گیا ہے وہ تو نعیم بھائی بس یہ چھڑو جو کام اچھا ہوئے جو کام اچھا اس کی تاریف کرے میں آپ کے ان لوگوں کی تاریف کر رہا ہوں دیکھیں میں جہاں جہاں گیا آپ کے لوگ موجود تھے میں نے اچھا کام کیا سلمان نے اچھا کام کیا ان کو بلا کے کرم اللہ نے اچھا کام کیا ان سے بات کر کے ایم ڈی صاحب نے اچھا کام کیا ان کو لیٹر لٹھ کے کہ آئی ہے ہمارے ساتھ بیٹھیا انہوں نے اور اچھا کام کیا ہماری اس دعوت پر آ کے اچھا محل کریئٹ ہوا جب ہم آن گراؤن پر گئے تو جنہ ٹاؤن کے چیئرمن تھے موجود تھے میرے ساتھ جنید مقاتی صاحب میرے ساتھ موجود تھے میں نورت ناظرم آباد گیا عاطف صاحب وہاں پر موجود تھے میں مومن آباد گیا موڑا پی ٹی آئی کے جو آوان شاہب چیئرمن ہے وہ وہاں پر موجود تھے مجھے بہت اچھا لگتا زبردست چیز ہے یہ میں سمجھتا ہے اس رواداری کو فروغ دیں جو ہونا تھا ہو گیا شیروانی چار سال بعد آ جائے گی جب تک پینٹ شرٹ پر گزارہ کیجئے تھانکیو اچھا میرے آپ یہ بتائیے ایدر کر کے آ رہا ہوں یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے کاموں کو بھی صراح ہے بہت اچھی بات ہے لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کاموں میں رکاوٹ آری گئی ہم صبح سے شام سے ہمارے رضاکر کام کرتے لے لیکن رکاوٹ سے بھی بہت ساری انہوں نے ڈالی گئی ان کے رضاکر کھالے اٹھا رہے تھے بھائی میں کھالوں میں تو مدد نہیں کر سکتا ہوں ان کی وہ ویڈیو چلی ہے نا وہ آپ دوستوں نے آپ دوستوں نے رکشے والی ویڈیو چلے میں نے نہیں چلائی وہ نہ میں نے ری ٹویٹ کیا نہ میں نے اس کے بارے میں بات کی میں نے کوئی منفع بات نہیں کی میں تو جہاں گیا چاہے جماعت کا آدمی ہو پی ٹی آئی کا آدمی ہو ایمکی ایم کا آدمی ہو پیپلز پارٹی کا آدمی ہو نون لکھ کا آدمی ہو جے یو آئی کا آدمی ہو جے یو پی کا آدمی ہو ایم پی کا آدمی ہو وہ میرا کراچی والا ہے بلاول صاحب کہتے ہیں بلا تفریح خدمت کی جائے تو ہاں آلائشی اس وقت آپ کو کسی کچھرا کنڈی میں علائش نظر نہیں آ رہی کیوں کیوں کیونکہ علائش کو اٹھایا گیا لینڈفل سائٹ پہنچایا گیا جو رضاکار تھے یہ جو لوگ کہتے ہیں اپنی مدد آپ انہوں نے صرف اپنے گھر سے اٹھا کے اپنے سہن سے نکال کے ایڈ دموس سڑک پر پھیک دی ہوگی سڑک پر تو میرا بہدور سینیٹری ورکر تھا میرا محنت کا سینیٹری ورکر تھا میرا محنت کا سالڈ ویش کا حملہ تھا میری انتظامیہ کے لوگ تھے جو کے حرکت میں تھے تو میں سمجھتا ہوں جو اچھا کام اس کی تعریف کرے اور میں شکرگدار ہوں بہت سارے جماعت اسلامی کے چیئرمن صاحبان نے ہماری تعریف کیے جس کے لئے میں ان کا طے دل سے مشکور ہوں ممنون ہوں اور انشاءاللہ یہ جو شراکت ہے یہ اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گی اور انشاءاللہ سب کو آن بورڈ لے کر چلیں گے تاکہ معاملات کو حل کر سکیں لڑائی جگڑا ختم کرو کیا کہ لڑائی لڑائی ماف کرو اللہ کا گھر صاف کرو کی جگہ چند ووٹ لینے والوں کو میرشپ دیتی گئی جس کی وجہ سے شہر ہنڈرات کا مندر پیش کر رہا ہے تو اس کی طرح گائیں گے میں پھر کوئی بیان دے تو ناراض ہو جاتے ہیں وہ لوگے مسئلہ یہ ہے چلیں مجھے چند ووٹ ملے ایمکی ایم کو تو چند ووٹ بھی نہیں ملے نا انہیں تو رہے فرار اختیار کر لی تھی یہ چھوڑے ان چیزوں کو خدارہ خدارہ چھوڑے ان چیزوں کو میں آج پھر اپنی بات کو دور آتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ چارٹر آف کراچی کے اوپر کام کیا جائے اور اس چارٹر آف کراچی کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے ہم ہر سیاسی جماعت کے ساتھ تمام سیاسی اختلافات ہونے کے باوجود کام کرنا چاہتے ہیں نمبر دو میں تنقید کو ویلکم کرتا ہوں مجھے تنقید سے کوئی احتراز نہیں ہے لیکن عزت اور احترام کے ساتھ بدتمیزی کی سیاست کو ختم کریں اختلاف کریں میں نے بتایا نا حافظ نعیم صاحب سے میرے لاکھ سیاسی اختلاف ہوں بڑھ میرے بڑے بھائی ہیں مجھے عمر میں بڑے ہیں میرے بزرگ ہیں ایک سیاسی جماعت کے وہ کراچی کے سربراہ ہیں میرے مصطفیٰ کمال صاحب سے لاکھ سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں گورنر صاحب سے میرے لاکھ سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی سے میرے لاکھ سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن وہ سب بائزت شہری ہیں اس ملک کے سب کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں ان کی عزت اور عبرو کو خراب کروں یا ان کے اوپر کوئی تحمد لگاؤں کوئی الزام لگاؤں ہم سب محبے وطن ہیں ہم سب چاہتے ہیں کہ اپنے شہر کی خدمت کریں اپنے لوگوں کی خدمت کریں پیپلز پارٹی یہ کام سب کو ساتھ لے کر کرنے کو تیار ہے سوال یہ ہے کیا باقی سیاسی جماعتیں ہمارے ساتھ اسی طریقے سے شہر کراچی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں نہیں چاہتی وہ سوال کا جواب آپ ان سے پوچھے گا جی ان کا اینーム صاحب میں اسی طریقے سے شہر پر کریں ایک سال کا موزپن سکتے ہیں تو کہاںکی بڑی ویڈیو وائرل کی پی آپ کی climbت کی جان سے پی不同 ب livroaroelیوین س oni طے Right محبوبؑ ان کا��� hemosد ان کے اندخواamientos مستقل میں شکوم میں میں کے لیے ک практиLE کیا اس اوراں کچھ کو کمجھا موزی員 ایک کس ل Program دیکھیں ابھی سالڈ ویسٹ نے دسٹرٹ سینٹل میں غالباً کچھ 6-7 مہینے پہلے کام سٹارٹ کیا ہے ایسٹ ساؤت ملیر میں وہ کوئی چار یا پانچ سال سے کام کریں اور کورنگی میں بھی ابھی ریسنٹلی انہیں کام سٹارٹ کورنگی میں ہمیں ایک دشواری یہ ہو رہی تھی اور میں اس کا برملہ اعتراف کرتا ہوں کہ کورنگی آپ کے ایک کونے میں ہے شہر کے اس کونے میں ہے اور آپ کی لینڈفل سائٹ شہر کے اس کونے میں ہے تو جو کورنگی سے آپ کی علائشے اٹھ کے وہاں پہنچ رہی تھی اور وہاں سے واپس آ رہی تھی بسٹنس اتنا تھا کہ ان ٹرکوں کی عام دور افت میں وقت لگ رہا تھا ٹائم لگ رہا تھا جس کے تھوڑا سا آپریشن اس کا لمبا ہوا اور ہمیں کورنگی زلے کے اندر ٹاؤنز کو کلیر کرنے میں تھوڑا ٹائم لگا لیکن ہم نے وہ کام کیا اسی طریقے سے دسٹرٹ سینٹرل کے اندر ہمیں دشواریاں ہیں اور آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا چیلنج یہ ہے کہ دسٹرٹ سینٹرل میں ہمارا ایک بھی ٹاؤن چیئرمن نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ ہوتی ہے خدمت یہ ہوتا ہے کام کہ سولیڈ ویس کا عملہ بھی موجود تھا بی سی صاحب بھی موجود تھے میں بھی موجود تھا سلمان صاحب بھی موجود تھے کرم اللہ بھی موجود تھے اور ہم ان کو ساتھ لے کر چل رہے تھے اور ہم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ کہ تم غلط کرو تم غلط کرو تم غلط کرو مجھے جاؤں نے انشان دہی کی میں نے کہا یہ چیز کو کر لو میں نام نہیں لوں گا کسی ٹاؤن چیئرمن کا پھر ان کی پارٹی ان کے خلاف نوٹس لے لیتی ہے ایک ٹاؤن چیئرمن نے رات کو پانٹرائٹ کیا انتظامیہ سے کہ فلاں ایریا جو ہے نا وہاں بھی مجھے عملہ چاہیے تاکہ چیزوں کو مزید میں بہتر بنا سکے میں حلسیا کہتا ہوں رات کو رات کے بعد عملہ گیا صفائی کرنے کے لیے اور میں اس بات کی تاہید کرتا ہوں کہ چیئرمن صاحب ان کے ساتھ موجود تھے میں نام اس لیے تھا کل کو ان کے خلاف کارروائی ان کی سیاسی جماعت کر دی کہ بھائی تم کیوں تعریف کر رہے ہو مرتضیٰ کی پیپلز پارٹی کی ہم تعریف نہیں کر سکتے تو میں تو مضبط چیزوں کے اوپر فوکس کرنا چاہتا ہوں اور میں نے آپ کو اپنی پہلی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم تنقید کا جواب کام کر کے دیں گے اور ماشاءاللہ کام کیا تو سینٹرل کے اندر ہیں دکتیں دشواریاں کچھ آ رہی ہیں لیکن انشاءاللہ آپ لوگ نشاندہی کرتے رہے ہیں ہم کو مزید بہتر بنائیں گے میں قطعی طور پر نہیں کہتا کہ سولڈ بیس کا نظام آئیڈیل ہے لیکن ہاں ماضی کے مقابلے میں بہتر ہو چکا ہے اور مزید بہتری کی گنجائش اور انشاءاللہ اس بہتری کی طرف ہم گامزن رہیں گے خاص جگہ سے ٹرانسفر پوستنگ ہو رہے ہیں آپ آیا آپ نے ایک دم سے ہی ان سب کو ریوٹ کیا میرے آپ سے پوچھنے کا یہ ہے کہ کیا آپ کو وہاں سے کوئی پریشت آیا یا ابھی کمسی میں کوئی سسٹم ہے ایسا ٹرانسفر پوستنگ کیا ہے یہ پھر میں بات کروں ناراضی ہو جاتی ہے یہ ناراضی کا بڑا مسئلہ ہے کس کس کو مناؤں کس کس کو مناؤں ہم تو ہیدن ہی منا پائے ہم سب ایدن ہی منا پائے کیونکہ ہم لوگوں کو منانے میں لگے ہوئے تھے کوئی سسٹم نہیں ہے ٹرانسفر پوستنگ میں کروں اپنے لوگوں کی مشاورت کے ساتھ میں کروں اگر آپ دوست بھی کہیں گے فلان افسر اچھا ہے تو اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے لیکن قانون کے مطابق یہ اختیار میئر کا ہے میئر کرے گا اور میئر کے کام کو اس کی کاؤنسل سکوٹنائز کرتی ہے تو انشاءاللہ اس طریقے سے کیا جائے کوشش کریں گے میں نے پہلی بھی کہا ہے کہ ایک اوپن ٹرانسپیرنٹ فیر طریقے سے انتظامیاں کو چلانے کی حق تل امکان کوشش کریں گے جہاں کمی کوتائی ہوگی آپ بتائیے گا مس کو اڈریس کرنے کی کوشش کریں گے لیکن انشاءاللہ ایک ایسی حکومت ہوگی ایک ایسی انتظامیاں ہوگی جو کہ انگیج کر کے چلے گی آپ خود بتائیے آپ نے ماضی میں بہت سارے میر دیکھے ہوں گے آپ نے دیکھا کبھی میر ڈپٹی میر ساتھ چل رہے ہیں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کوئی ایک جگہ کھڑا ہے کوئی دوسری جگہ کھڑا ہے ہم دونوں ساتھ چل رہے ہیں ہماری انتظامیاں ہمارے ساتھ چل رہی ہیں ڈیریکشن کلیر ہے بلاول صاحب کہ مل کر کام کرنا ہے رواداری کے ساتھ محبت کے ساتھ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے لوگوں کے دلوں کو جوڑنا ہے اور اس شہر کراچی کی شہر کی عوام کی خدمت کرنا ہے یہ کر کے پھر میں اس طرف آران جی جو پیٹی آئی کے ساتھ چل رہے ہیں وہ نہیں آئے ہیں ان کے خلاف کاروائی کرتے ہیں ان بجاروں کو گھر بٹھا جا گیا ہے ان کے جارے کو لڑ گئے ہیں اب یہ کانون کیا کہتا ہے انتظام کیا ہوگا انتظام کیا ہوں گے وہ ناہل ہو جائیں کیا ہوگا اچھا بڑی انٹریسٹنگ چیز ہے کہ جو لوگ نہیں ہیں وہ روپوش تھے اور جس نے ان کو پارٹی سے نکالیا ہے وہ خود آج تک روپوش ہے آج تک روپوش ہے میں اس کو کہتے ہیں آئرین ہی انگریزی میں ہے کہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ تم نے پارٹی ڈسپلن فالو نہیں کیا تم روپوش ہو وہ آج تک خود روپوش ہے وہ بجٹ اجلاس میں نہیں آیا میں خواہ میں سندھ کی تاریخ میں بلکہ پارلیمانی تاریخ میں ایسا شاید کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ اپوزیشن لیڈر نے تقریر نہیں کی کیوں کیونکہ وہ روپوش ہے تو بھائی ایسے کام کیوں کرتا ہو روپوش ہونا پڑے یہ میرا سوال کا جواب ہے جی یہ کر کے میں در آ رہا ہوں ایک ایک ہوں ہوں کر رہا ہوں ہاکی کل رہا ہوں اس مطلب جتے ہیں اس مطلب جتنے وسائل استعمال ہوئے ہیں یہ سارے سیلس ہوریت بیس میلیجمنٹ روڈ کے اپنے ہیں یا کوئی آئر کی گئی یا کوئی گاریاں یا کہ امنا وقیدہ کی کہ ہم نے پہلے نہیں دے گا تو اس سے یہ ماضی میں بھی اس انفرائیت بیس میلیجمنٹ بھوڑ ہی کی ذمہ داری تھی رائیس سے انتھا رہا خاری چیزیں کرنا تو آپ بتائیے پہلے کیا ڈفکلیز ہوتی تھی چوہتے پانچ نے دن بھی اوبر کے اس سے بھی زیادہ مشکل جا صورتحال شہر کو سامنا رہتا تھا پہلے تو میں آپ کے سوال سے پوزیٹیف چیز نکالنا ہوں آپ نے خود کا کاش کہ یہ سوال بھی ریکارڈ ہوا اور آواز سب کو گئی ہو آپ نے خود کہا کہ پہلے بھی چوتھے پانچوے دن بھی آپ کو علائشہ نظر آتی دیں اب کی بار نظر نہیں آئی میں شکر گزار ہوں کہ اس انتظامیہ نے یہ کام کیا فرق یہ تھا میرے بھائی کہ پشتے سال بکرائیت پہ ڈسٹرٹ سنٹرل میں سولڈ ویسٹ آپریٹ نہیں کر رہی تھی وہ ڈی ایم سی سنٹرل آپریٹ کرتی تھی کورنگی کے اندر سولڈ ویسٹ آپریٹ نہیں کری تھی وہاں پر ڈسٹرٹ سنٹرل ڈی ایم سی کورنگی آپریٹ کرتی تھی ڈسٹرٹ کاؤنسل کے اندر سولڈ ویسٹ آپریٹ نہیں کری تھی اب کی بار ہوا یہ کہ سارے شہر کے اندر یکسو ہی تھی ایک ٹیم تھی میر پولیٹیکلی ہانڈل کر رہا تھا ایم دی سولڈ ویسٹ تمام ڈی سی کے ساتھ بات کر رہے تھے دیکھیں نا کوارڈنیشن کا لیول دیکھیں پہلے تو پرابلم یہ تھا کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے اب کی بار ڈیفرنس یہ تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بدو کیا گیا بلائے گیا کہ آئیے بیٹھئے مل کر کام کرتے ہیں تو اس سے میں سمجھتا ہوں الحمدلللہ بہتری آئیے کامیابی ہوئی اور انشاءاللہ یہ کوارڈنیشن مزید مستقبل میں بھی جاری رہے گی کل گورنر صاحب روڈوں پہ علائشہ ڈھونڈتے رہے اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو گورنر صاحب خود پولیس موبالیوں کے اندر رکھ کے راشن بات رہے تھے اگر سن حکومت ایسا کرتی تو اس کے خلاف بہت بنقید کا نشانہ بنایا تھا تو اس کے پر چا کہنا چاہیے میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے اوپر میں میں سمجھتا ہوں گورنر کی پوزیشن اس صوبے کی سب سے بڑی پوزیشن ہے سب سے قابل احترام اور بائزت پوزیشن جو ہے وہ گورنر سندھ کی ہے صوبے کا سربراہ ہے جو معاہدے صوبہ کرتا ہے وہ گورنر کے نام پہ کرتا ہے جو چیف منسٹر حلف لیتا ہے وہ گورنر سے حلف لیتا ہے جو وزیر حلف لیتا ہے وہ گورنر سے حلف لیتا ہے اتنی بڑی پوزیشن ہے یہ پہلے سے آپ نراض ہو جائیں گے میں ہلکی تحصیح کر دوں آپ کی میں ابھی تک واتر بورڈ کا چیئرمن نہیں ہوا ہوں اس کی وجہ یہ کہ فائل شاید گورنر صاحب کے پاس ہے وہ عید سے پہلے فائل بھجوا دی گئی تھی قانون سازی کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اسیمبلی سے جب پاس ہو جاتا ہے بل تو ہم لوگ لاو ڈپارٹمنٹ چیف سیکٹری اور وزیراعلا کی ذریعے گورنر صاحب کو بیچتے ہیں گورنر صاحب اس کا دستخط کرتے ہیں اس کے بعد گزیٹ ہوتا ہے ابھی تک غالباً عید سے پہلے تک تو گورنر صاحب نے دستخط نہیں کیا تھا تو جیسی گورنر صاحب دستخط کر دیں گے اس کے بعد وہ نوٹیفیکیشن ہے جائے گا پھر میں اسے داریو کا سرورہ بن جاؤں گا ان کے ساتھ بھی بات کروں گا لیکن میں بڑے اعترام کے ساتھ کہوں گا شہر میں مشنوع بوران پانی کا نہیں ہے بوران ہے پانی کی کمی ہے شہر کے اندر جو بندہ یہ کہتا ہے کہ شہر میں پانی بہت ہے پھر میں وہ ہی کر سکتا ہوں جو وسیم اختر صاحب نے ایک بار کہا تھا کہ میں نوٹیفیکیشن نکال دوں اور کہوں کہ بھئی تم انچارج بن جاؤں مصنوع بوران نہیں ہے بوران جنون ہے لیکن ہاں تھوڑی سی منیجمنٹ کر کے چیزوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے جس کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے میں نے لوکل گورنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اور شالڈ وے اپنا ہم وارٹر بورڈ کے ساتھ مشاظرت کا پروسیس سٹارٹ کیا ہے جس میں ہمارا ٹارگٹ یہ تھا کہ پانی کی منصفانہ تقسیم اس شہر کے اندر ہونی چاہیے تاکہ ہر علاقے کے اندر پانی پہنچے اور ہم لوگوں کو جتنا فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں اتنا فیسلیٹیٹ کر لیں تو انشاءاللہ جہاں ان چیزوں کو بہتر کریں ان معاملات کو بھی ٹیک اپ کریں گے اور انشاءاللہ بہتر کر کے دیں گے ایک سوال ہے آپ نے کہا یا پھر ان کی بارے آپ نے جو ہے جب میر بنے پہ اب یہ اپریشن بھی مکمل ہوگی آپ کا بڑا ایانڈا جیر کی سباہی آپ نے ایک ایلان کیا کہ آپ درسل کے اندر جو ہے کئی سے بھی الیکشل درے گے آپ نے درسل کے کوئی فیسلہ کریں ابھی تک یا نہیں کریں Mr. Abbasi, I would like to respond by saying that it's not been 10 days since I made the announcement I have decided, he has decided we will be consulting our party leadership and after consulting the party leadership we will be making a formal announcement with regards to the constituency from which Mr. Salman Abdullah Murad will be contesting and I would be contesting انشاءاللہ آئندہ چند روز میں پارٹی سے مشاورت کے بعد اس کا باز آپ کا اعلان کر دیا جائے گا جو میں اپنے سوپینڈ겁 کے ایک حقامات میں اپنے سوپینڈی ہوا نے что سے easy خاص والogue эфф پلیز افتخار چودری صاحب میں دوہزار گیارہ میں احکامات جاری گئے دوہزار سولہ میں نہیں تو پلیز اس کی بات نہ کیا کریں سیف سٹی آتھارٹی کی خانون سازی ہو گئی بجٹ میں منظوری کرا جی گئے اس کا پی سی بن فائنلائز ہو گیا ہے میں نے پچھلے دنوں میئر بننے کے بعد چونکہ سیف سٹی ایک میجر مسئلہ ہے کراچی والوں کا میں نے اور سلمان صاحب نے میٹنگ کی تھی سیف سٹی کی انتظامیہ کے ساتھ چیزوں کو فائنلائز کرنے کے لیے اور مجھے امید ہے میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ صبحی حکومت کا تینیور ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ بازابطہ طور پر سیف سٹی کے اوپر کام شروع کر دیا جائے گا پیسیں موجود ہیں کچھ ٹیکنیکل گلچز ہیں جن کو ریزولف کیا جارہے ہیں انشاءاللہ وی آر ہوپ فل انہیں یقین دانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ اگس کے مہینے تک اس کے اوپر کام سٹارٹ کر دیا جائے گا میں خود اس کی اوپر اپ ڈیٹ لیتا رہوں گا تاکہ آپ میڈیا کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں اور شہریوں کو آپ کے ذریعے بتاتا رہوں مجھے نہیں پتا کہ حافظ نعیم صاحب نے یہ بات کی ہے کہ نہیں کی بٹ آپ نے مجھے کہا ہے کہ حافظ نعیم صاحب نے کہا کہ میں سولہ تاریخ کو حلف لیا نعیم بھائی سولہ کو نہیں انیس کو لیا تھا انیس کو لیا تھا تو اگر آپ کہتے ہیں کہ سترہ کو تب بھی میں میر نہیں تھا انیس کو ہوا تھا اب آپ سوچیں کوئی شخص اتنا لائل میں وہ کیسے شہر چلائے گا یار وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اتنی خود پسندی نہیں ہونی چاہیے اتنی خود پسندی نہیں ہونی چاہیے جب اتنی خود پسندی ہوتی ہے نا تو باقی چیزوں کو دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں بہت اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں اپنے آپ کو دیکھنا چھوڑیں حقائق کو دیکھیں بھائی اختیارات کوئی دیتا نہیں اختیارات لینے پڑتے ہیں میں کام کر رہا ہوں نا میرا کیا کسی وزیر اعلی نے ہاتھ پکڑا تھا گیا سلمان کا ہاتھ پکڑا تھا انہوں نے ہلف گیا میں نے ہلف گیا سٹریٹ کام پہ چلے گئے تھے انگو جس دن ہلف گیا نا انیس تاریخ کی رات کو میں گلستانی زہور پر کھڑا ہوا تھا یہ ریکارڈ پر ہیں تو کیا مجھے وزیر بلدیات لکے گئے تھے وہاں پر ان کی جو ٹاؤن چیئرمن صاحب نورت نازمت میں میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے ان کو کسی نے دعوت دی تھی خود خود رہے تھے وہ وہ بھائی جب ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے نا تو بندہ کام کرتا ہے موسیقی موسیقی اچھا آپ نے کہا کہ پچھلے دو منشون میں شہر کا جو حال ہوا میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ دو ہزار سات میں اس شہر کا کیا حال ہوا تھا کتنی اموات ہوئی تھی اس شہر کے اندر اور پچھلے سال اس شہر کا کیا حال ہو اسے کمپیر کیجئے گا دو ہزار سات میں دو سو میلی میٹر بارش ہوئی تھی پچھلے سال ایک ہزار ایک سو پچاس میلی میٹر بارش ہوئی تھی چھ گناہ زیادہ بارش ہوئی لیکن اس کے باوجود کوئی اس طرح کی خطرناک سیچویشن اس شہر میں نہیں ہو پائی تھی بکوز اب انتظامیہ نے کام کیا تھا میں وہ زمانے میں ایڈمنیسٹریٹر تھا آپ نے جس ایشو کی نشان نہیں کیا آپ نے بلکل درست بات کی اور یہ شکایت میں نے خود انتظامیہ کو کی ہے کہ میں نے مختلف مقامات پر دیکھا کہ کچھرہ نکال لیا گیا ہے لیکن کچھرہ سوکھنے کے باوجود اس کو منتقل نہیں کیا یہ آپ کی بات درست ہے میں نے خود اس بات کا نوٹس لیا ہے میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد اس معاملے کا حل کرا لیا جائے اس وقت بھی تقریباً ڈیلی بیسز پر شہر کے چالی سے پینتالیس مقامات پر ڈیلی یہ کام ہو رہا ہے تو جہاں کہ آپ نے نشان دہی کیا اس کو انشاءاللہ میں یقین دہانی کراتوں کے اس کو ایڈریس کر لیا جائے گا بہت شکریہ